عام جیسا کام کر رہا ہے تو بتائیں ہم صرف پودا نہیں لگاتے ہم اس کی اویرنیس بھی دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے پودا کیسے لگا رہا ہے ابھی نیکسٹ مہتر فروری میں ہم انشاءاللہ کچن گارڈنگ جو ہے جو کہ آپ خود ماشاءاللہ گریلو ہوا تین بھی بیٹھے ہیں تو سبزی کی اتنی مہنگی ہو گئی جائے تو ہم لوگوں کو وقت کی ضرورت کے مطابق ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گار میں بھی سبزیاں گا کر اپنے ہوابس ہولڈ کی ضرورت پوری کر کے اپنے کمانے والوں کی ہیلپ کر سکنے اکثر ہواتین گار میں فارق بیٹھ کر ٹائم زائع کرتی ہیں یا کچھ آج کل ڈرامے اور اٹھ پٹانک لگے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر وہ اپنا سارا دن اور شام کا وقت بھی زائع کرتی ہیں تو اگر آپ اپنی انرجیز کو اب چائنا کیوں نمبر وان کنٹری بنتا جا رہا ہے اکنامی گلی ادھر ہر بندہ کام کر رہے ہیں ہر بندہ ہر بچہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنی ملک کی اکانومی میں لیکن انفارچنیٹلی ہم پاکستانی ستر فرسٹ جو ہیں بلکل پزول ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں حاصل کر جو گریلو ہوابس ہی ہیں تو ہماری جو تنظیم ہے اس حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو پارک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام دیں جس سے گریلو زندگی بھی بہتر ہو اور ہماری اکانومی کو بھی سپورٹ ملے اس کے علاوہ ہماری گرین لالا موسا جابان تو کہہ رہا ہوں کہ نمبر وان ہے وہ کس حوالے سے ہے کہ ہم پودے بھی لگاتے ہیں ویرنیس بھی دیتے ہیں انفرمیشن بھی دیتے ہیں پودوں کی اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بھی ہے ہمارا ایک پمپلٹ بھی ایشو ہوا ہے اور ابھی ہم نے شجرکاری کی اویرنیس کے حوالے سے ایک کارٹون مووی بھی بنائی ہے اور وہ پورے پاکستان میں پہلی کارٹون مووی بنی ہے جس کو میں نے بنوائی ہے اور وہ جو مووی ہے انشاءاللہ انٹرنیشنل فورمز پر بھی جا رہی ہے منسٹری آف کلائیمیٹ چین نے اس کو دیکھ رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا اور وہ اپنی ویب سائٹ کے لیے انہوں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے تو یہ ہماری ایک لالا موسا کی ایک ٹیم کی میں نے اس مووی کو ڈریکٹ کیا مہروز صاحب نے اس کا میوزک دیا شہزاد صاحب نے اس میں ساؤنڈز دیا اور رضا عجی صاحب میرے دوست ہیں تو یہ ہم چار لوگوں کی ایک ایفرٹ تھی تو بیسیکلی مقصد یہ ہی ہے کہ ہم پودوں کے بارے میں اویرنیس کو جتنا بڑھا سکتے ہیں اور ادھر آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں میرے اس طرح سے لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوتا تو آپ ماشاءاللہ سارے اسادزہ ہیں آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچے جو ہیں ہمارا پیوچر ہیں تو جب تک ان کی اندر ہم یہ سوچ نہیں ڈالیں گے کہ پودا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے اس کا ہونا کتنا ضروری ہے تاپ تک میں سمجھا ہوں گرین لالا کا موسا کا میشہ وہ فیل ہے تو میں آج سے دو سار پہلے بھی ادھر آیا تھا اسی جگہ پہ اور اندر میں نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ کم از کم بچوں کو اندر سوچ ڈالیں اگر آپ ایسے اپنی جیب سے خرش نہیں کار سکتے ہار بندی کی مجبوریاں ہیں میری بھی ہیں آپ کی بھی ہیں تو ہم کم از کم اویرنیس تو دے سکتے ہیں اس پر تو ہمارا کوئی خرچہ نہیں آتا تو میں نے کم از کم پچاس سے ساٹھ سکولوں میں پودے لگائے لیکن ادھر سروائیول بہت ہی کام رہا اس کی وجہ کیا تھی کہ سکولوں کے بچے جو ہیں وہ پودے کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور جو مالی حضرات ہیں سکولوں کے وہ پانی نہیں دیتے جن کی بیوٹی ہے تو اس طرح کا جب ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم تبدیلی نہیں لاسکتے ہیں ابھی ہم بیٹھ کے ادھر سوشل میڈیا پہ کریٹی سائز کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ یاراناتے تبدیلی کوئی نہیں آنی تو میں آپ کو یہ شور کرواؤں کہ تبدیلی انہوں نے نہیں لے کے آنی تبدیلی میں نے اور آپ نے لانی ہے اور ہم نے جو awareness آگے دینی ہیں اپنے آنی والی نسلوں کو اس نے تبدیلی لانی ہے ابھی ہم لوگ ہمیں سے کافی لوگ پودے نہیں لگاتے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بتائی نہیں گیا ہمیں awareness ہی نہیں دی گئی کہ یہ آپ نے پودا لگانا ہے اور یہ والا لگانا ہے صرف پودا لگا دینا مقصد نہیں ہے اچھا پودہ لگائیں محول دوست پودہ لگائیں گرین لالا موسیٰ کی جو پالیسی ہے وہ ہے محول دوست پودہ گورنمنٹ بھی پودے لگا رہی ہے ابھی آپ میں سے کافی معذرز و سازدہ سوچ رہے ہوں گے کہ گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے تو جوید کو یا گرین لالا موسیٰ کو کیا ضرورت پڑ گی پودہ لگانے کی تو میں آپ کو اس بارے میں بھی بریف کر دوں پچھلی تین گورنمنٹ نے جو سجر کاری کے ساتھ تجربات کیے وہ تباہ کن رہے کچھ لوگوں نے جنگلی شیطوت لگایا اسلام آباد میں آدھا اسلام آباد الڑجی کا مریض بن گیا کچھ لوگوں نے حکومتوں کی میں بات کروں سفیدہ لگایا اس سے کیا ہوا ہمارے پانی کا لیول گیر گیا اور کچھ حکومتوں نے کونو کارپس جو کہ ایک بہت ہی ڈینجرس پودہ ہے وہ پودہ اس کو نہیں کہتے وہ ایک جاڑی ہے اس کو لاکھوں کی تدار میں لگایا اور اس کا ریزرٹ نکلا ہیٹ سٹروک اور اس سے ہزاروں لوگ کی ڈیتھ ہوئی کراچی میں تو یہ گورنمنٹ ہماری کاری ہے کہ اس نے ہمیں دوسرے عظم میں کہنا دال گایا ہوئے شجر کاری کے نام ہے تو گرین لالا ہمسا ٹیم تنظیم جو ہے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم نے ایک سٹیپ اٹھایا کہ ہم محول دوست پودہ لگائیں گے محول دوست پودہ جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا بھی ہے اور اس کو مینٹین کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اسی سٹرگل پہ ہم نے گرین لالا ہمسا کی مووی بنائی ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے یہ میری وال پہ گرین لالا ہمسا کے پیج پہ اویلی بنا ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اپنا فیڈبیک دیں اور ابھی ریسنٹلی مجھے سی او ایڈوکیشن افضل شاہد صاحب نے یہ سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے اور اس کے علاوہ لیٹیور صاحب نے بھی دیا ہے اپریسیشن انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ آپ کی قیمت میں پھولے جسے جنہیں ہداہوں پہ لے گیا تو فلاہی جو کام ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں میں ایک کو کہتا ہوں کہ یہ آپ ایک قسم کا ایسی سوسائٹی میں جدر لوگوں کو دو وگت کی روٹی کمانا مشکل ہو رہا ہے تو فلاہی کام کرنا ایک جہاد ہے میرے خیال میں میرا جہادی جہاد ہے لیکن ہمارے جو کچھ دوست ہیں وہ اچھے کام کو اپریشییٹ نہیں کرتے جس کا میں اپن لی گلہ بھی کرتا ہوں ہمارے لالا موسا میں بھی صدی اللہ صاحب کو پتا ہے کچھ ورچول تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جن کی کوئی ایکزیسٹنس نہیں ہے کوئی ان کا کام نہیں ہے کوئی ان کی اپیرنس نہیں ہے اور کوئی بھی وہ بیٹرمنٹ کے لیے فیزیکل کام نہیں کرتے لیکن ہمارے جو لالا موسا کے لوگ ہیں ان کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اور وہ جو لوگ ہیں اس فلاہی کام کو اور اپنی جیب سے وہ ایک روپیہ نہیں لگاتے اس کو وہ سیاست کی نظر سیاست میں استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے کرنے سے لوگوں کا فلاہی کاموں سے اعتماد اٹھ رہے ہیں تو گرین لالا موسا ٹریم نے اس سوالے سے بھی کام کیا ہے کہ ہم نے اپنی جیب سے پیسے لگائے ہیں اور ہم نے اپنے کام کو غیر سیاسی رکھا ہے تاکہ لوگوں میں فلاہی کاموں کا جذبہ بڑھے اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پورا لالا موسا جی آج کل درختوں پہ اور سجر کاری پہ نشے کی طرح اس کو یہ عادت پاڑ گی ہے لوگوں کی مجھے کال جاتی ہیں لوگوں کی اور میری اگنی کپیسٹی نہیں ہوتی کہ میں ہر جگہ پر جا کر درخت لگا سکوں تو ماشاءاللہ دو سال میں میری یہ پراغرس ہے کہ کم از کم لالا موسا کے ہر ڈیلی کونے میں ہم نے پودے بھی لگا اور لوگوں میں شوک بھی پیدا کیا تو ادھر آنے کا مقصد ہے آپ سے یہ ہی ریکویسٹ کرنی بھی کہ آپ اپنے سکول میں میں اکثر سکولوں میں جاتا ہوں تو بالکل خالی بیدان پڑے ہوئے ہیں اور ابھی ساتھ بلال صاحب ذکر کہا رہے تھے کہ ہمارے آرڈرز ہیں کہ بچوں کو باہر نہیں بٹھانا تو میں سمجھتا ہوں اس آرڈر میں بھی تھوڑی سے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ جہاں تک ہم بچوں کو نیچر کے قریب نہیں لے کے جائیں گے ان کو درختوں کے فائدے ان کو ان کے نیچے کیونکہ میں تقریباً آٹھ نو سال میں اسلامیہ ریلوے سکول جو ہے الیمنٹری سکول ریلوے کلونی میں پڑھا ہوں تو ہم اکثر درختوں کے نیچے ہی بیٹھتے تھے تو ادھر سے ہی ہمیں محبت پیدا ہوئی درختوں بھی تو ابھی جب ہم سب کچھ کنکریٹ کی دیواریں اور کنکریٹ کے گار اور بیلدنگز باندھ رہی ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں وہ نیچر سے دور ہوتے جا رہی ہیں جیسے جیسے ہمارے شہر بڑھ رہے ہیں ہمارے جو گاؤں ہیں ہماری فصلیں ہمارے درخت وہ کام ہو رہے ہیں تو بچوں میں شوک جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تو اس حوالے سے یہ الیمنٹری کاللج ماشاءاللہ بہت گرین ہے لیکن ادھر جو ہے بچوں کا اس طرح آنا پاسیبل نہیں ہے تو بچوں کے لیے بہترین جگہ ہے آپ کے سکول تو ادھر آپ گرینری پیدا کریں ادھر سکودے لگائیں جتنی ہماری ٹیم کی ہیلپ چاہیے ہم آپ کو فری آف کاز پودا پہنچائیں گے اور لگا کے بھی دیں گے تو اس سے اس سے یہ ہوگا کہ بچوں میں ہمارے آنے والی دسکوں میں شجرکاری کا شوق پیدا ہوگا اور گرین لالا موسا کا بیسیکلی کام ہی اویرنیس دینا ہے کیونکہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو یہ کام نہ ہتم ہونے والا ہے تو میں اگر کہوں کہ میں یہ سارا کام دو تین سال میں پورا لالا موسا گرین کر دوں گا تو یہ ایک ایمپوسیبل تاسک ہے تو وہ تب ہی میرا خواب جو ہے وہ پورا ہوگا جب آپ معزز و سادزہ کی میرے لیے ہیلپ جو ہے اس میں شامل ہوگی اور ہیلپ کیا ہے کہ آپ نے پودہ اپنے سکول میں لگوانا ہے اور بچوں میں اس کا شوق پیدا کرنا ہے ان میں اویرنیس پیدا کرنی ہے کہ اس بچے کی آپ کی پودے کی کیر کریں اس کو نقصان نہ پہنچائیں تو جتنی بھی آپ سے اس بارے میں میری ہیلپ ہو سکتی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ گرین لالا موسا تنظیم کی اس حوالے سے ہیلپ کریں تاکہ ہم میر جل کے اپنے ملک کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ مستقبل دے سکیں